نمشکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارگرم میں سواقت ہے جس کارگرم کا نام ہے آپ کی فرمائش آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسی ڈی ٹی سے کس طرح سے چھٹکارہ پائیں سوب جیرہ اور دھنیا یہ مشرم آپ کو ایسی ڈی ٹی سے آرام پہنچائے گا کیا بنانا ہے کس طرح سے چھوڑ بنانا ہے اس بارے میں آپ کو سمپور جان کرے دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ چون برود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دن سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بوک ووٹس اپ انسٹرگرام ٹھوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو لاپ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ایسی چیزیں دوستو کسی کو بھی ہو سکتی ہے تو یہ بلکل گھریلو اور زبردست سپائے اس کا استعمال کریں بہت سے لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن کا احساس ہوتا ہے لیکن اسے جو وہ ہلکے میں لے لیتے ہیں تو ہلکے میں نہیں لینا ہے مطروں کھانا کھانے کے بعد اگر جلن سینے میں ہو رہی ہے ایسی ڈیٹی پیٹ میں مروڈ گیس آدھی کی سمسیاں ہونے لگتی ہے ایسے میں کھانا کھانے کے بعد ہونے والے سنتسٹی کا نبھاؤ نہیں ہو پاتا ہے جن لوگوں کو یہ سمسیاں ہوتی ہے انہیں کچھ کھانے سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کو عجم کرنے کے دوران انہیں کافی دکت تقلیبوں کو سامنا کرنا پڑے گا بیسے تو ایسی ڈیٹی گیس آدھی کی سمسیاں خدور کرنے کے لیے کئی طرح کی دوائیاں اپلبد ہیں لیکن یہ دوائیں کے مشت کی دکان پر آسانی سب کو مل جاتی ہے لیکن اگر یہ سمسیاں آپ کو ہر بار کھانے کے بعد ہوتی ہو تو میں آپ کو ایک ایسا چون بتاتا ہوں جس کو آپ بنائیں اور کھائیں اس سے نشت فائدہ ہوگا مجھے بھی ایسی سمسیاں کے سامنا کچھ دنے تک کرنا پڑا تھا کچھ بھی کھاتا تھا تو میرے سینے میں جلن ہو جاتی ہے پیٹ میں گیس بنتی تھی ایسی ڈیٹی ہوٹی تھی شروع شروع میں تو میں اس بات کو گمبھیر نہیں لیا لیکن پھر روج کی بات ہو گئی میں الوپیتھک دوائوں سے دور رہنا چاہتا تھا اس لئے مجھے کچھ الگ کرنا تھا اس لئے میں نے جو ہے یہ ایک جو ہے فارمولا جو ہے ڈھونڈ نکالا ہے ہمارے پرانے آریویت سے تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے کتنی مطرہ میں لینا ہے سابود دھنیا چاہیے سوف چاہیے اور جیرہ چاہیے تو سوف ہمیں سو گرام سابود دھنیا سو گرام جیرہ سو گرام لینا ہے انہیں بھون کر موٹا موٹا خوٹنا ہے دوستو پہلے ان کو بھون لیں اچھی سے کڑائی میں تو جلہ نہیں چاہیے صرف کڑک ہونا چاہیے اب اسے جو ہے آپ اسے ملا لیں اب اس میں آپ چاہے تو ڈھائیسو گرام مستری ملا لیں کھانا کھانے کے بعد ایک چمچ کا یہ مستری دھیرے دھیرے چبانا ہے جسے گائے کیسے جھوالی کرتی ہے اسی طرح سے آپ کو چبانا ہے کچھ ہی میٹ میں آپ کے سینے میں جلن گیس سے رہت ملنے لگے گی آپ اسے تین سے چار بار کھا سکتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کو نشت رہت ملے گی جرور ٹرائی کیجئے اور کیسے لگا آپ جرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا تو بلکل آسان طریقہ ہے سوف کو جیرا اور دھنیا ان تینوں کو ہلکا جو ہے بھون لیں بھون کر ہلکا بھوننا ہے کڑک ہونا چاہیے دوستو تاکہ جب آپ کھائے تو جو ہے تھوڑا چبانی میں اچھا لگے اگر آپ انہیں موٹا موٹا کھوٹنا نہیں چاہتے تو ایسے بھی رکھ لیجئے اور اس میں ڈائیسو گرام مستری ملائے ٹھنڈا ہونے پر جب یہ بھونہ ہوا جو ہے وہ ہلکا ٹھنڈا ہو جائے تابہ اس میں ڈال دے اور کسے اچھے برطن میں رکھے ایک ایک چمچ آپ کھاتے رہے کھانا کھانے کے بعد دیکھئے اس کو اچھی سے چھوانا ہے دھیری 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 ایسی ڈیٹی سینی کی جلن سمابت ہو جائے گی امیت کرتا ہوں آپ کو یہ جان کر یہ ضرور اچھے لگے ہوگی اس کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار بھانگڑے کو اس کارگرام سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند